بھائی کتنا کس کو کھلا دیا سارو کو یہ کون سا اللہ چوٹڑوں نے انہوں نے نہیں کھائی تھی گیا اس کو کھلا دیا اس کی نہیں اس کو بھی نہیں کھلایا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سنگے تو ہاں دوستو آج جو ہے نا ہم اپنے تمام جتنے بھی پرندے جتنے بھی سبتیں نا ان سب کو ہم نے چنہ یہ پلی پانی میں بھگو کے رکھ دیئے تھے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کافی طاقتور ہوتا ہے چنہ ویسے ہی طاقتور ہوتا ہے تو یہ آپ بھی کھلا سکتے ہیں اپنے تمام پرندوں کو پرندوں میں صرف کبوتر وغیرہ نہیں بلکہ یہ بھی کھا سکتے ہیں توتے کا کر رہا ہے نا سب ہی کھا سکتے ہیں تو ہم نے ماشاء اللہ سے سب کو کر دیا ہے پورا اور صرف چھوٹا ڈون رہ گیا تھا اس کی وائف رہ گی تھی تو اس کو امدہ کھلا دے یہ دیکھیں دوستو ہمارے کوکٹیل نے بھی اتنے شوق سے کھایا ہے نیچے پڑے ہوئے تھے یہ رہے ایک دو پانچ دانے پڑے ہوئے ہیں جبکہ امدہ نے اچھے خاصے دانے � دوستو یہ نہیں کھا رہی ہے بڑی 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ اکریسیب ہے اس کو آرام سے یہ دیکھیں گا یہ میں اوڑی یہ دیکھ کھا رہی ہے یہ تو بند کرے جا رہی ہے مو چلو 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 ڈال دو باپ سے ڈال دو بھائی بڑی مشکنوں سے دوستو اس نے چنے خانہ عذاب کر دی ہے وہ بولا ہے انگلی پہ ڈر کیوں رہا ہے انگلی پہ وہ چوبریوں کی چونچ نہیں آگے گا اسا وہ ایک دم سکت ہو رہا ہے وہ س بنڈے دیدی ہے ابھی دیا ہے نا اس نے یہ جب آپ کو بیٹے کھلا رہے تھے صحیح 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 تو یار میں کھڑا واتا میں یہ نوٹس کر رہا تھا یہ پھولی بھی ہے اور پتہ نہیں بیٹی بھی میں سمجھ گیا تھا انڈا ہی دے دیا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا لاء رہیوں لاء رہیوں کالی اس نے بس کھلا دو یار جار ہے کھلے گا ما شاہللہ بہت خوبصورت اس کے انڈے توڑ دیں گے مرگی کے انڈے ہیں پڑے ہوئے تو ہیں انڈے اس کے سیٹل نٹ تم بتاؤ کیا کریں پیار دوستہ ہمارے سمجھ نہیں آرہا سیٹل نٹ نے دو انڈے دیں اب اس کے نیچے ہم رکھیں مرگی کے انڈے یا نہیں اب یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کافی اس سے اب ہمتہ کی بھی سمجھ نہیں آرہے بتاؤ کیا کرنا ہے نہیں پکا بتاؤ نا ڈالیں نہ ڈالیں دیکھتے ہیں دوستہ انڈے اس کے آپ لوگو پتا ہے تو چیک کرتے ہیں اب ہم فیصلہ کرتے ہیں اور آپ لوگو ہی بتاتے ہیں اگر ڈال دیئے تو ٹھیک بتاؤ دوں گا نہیں ڈالیں تو بھی بتاؤ دوں گا چلو بھائی چلو آجاؤں تو یار انہیں کھول لیا دوستہ اچھا جب سے دو گئے نا ہمارے رہ پیش کافی سنناٹا سوا ہوگی اس کے اندر کیونکہ بھلے دو تھے تو نا وہ بھی ابھی بھی چار ہیں لیکن وہ دو بھی نا ایک کمی سی رکھتی ہے کچھ نہ بچ بھائی یہ دیکھیں دوستہ یہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی نا ابھی تک ماں کا دھود پیتے ہیں تو جینی جو وہ فیٹ کر آ رہی ہے انہیں ابھی تک پیتے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھیں میں نے ان کو کافی ٹائم بات دیکھا پیتے ہوئے تو کتنے بڑے ہو گئے پر ابھی بھی یہ ماں کا دھود کبھی گوار پی لیتے ہیں لیکن اسے چھوٹے چھوٹے بچے دوستو اتنے اتنے سمیں دیکھتے ہوئے دیکھیں بھائی مارکٹوں میں لائے ہوئے ہوتے ہیں جتنے میں نے بیچے بڑے کر کے اتنے بڑے تو پھر بھی دوستو سروائف کر جاتے ہیں جن کے بال آگیاں پر کچھ لوگ وہ ماں سے اللہ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سو بھو بہت گلات ہوتا نہیں کر آگیا جب تک تھوڑے بڑے نہ ہو جائیں دوستو بھاگ گیا یہ مارنے آتا ہے ہمارے تمام جانوروں کو یہ دیکھ یہ بھاگ گیا دیکھ رہا ہے کہاں بگڑا ہے میں نے اسے یہ مار کے بھاگ رہا ہے ڈیلی دوستو یہ بلہ ہے وہ جس کو آج میں نے دکھا بھی دی آپ کو کس طریقے سے مارنے آتا ہے یہ بھی شاید واپسی ہے میں آپ اس وجہ سے آیا ہوں یہ واپس اتر کے واپسی در آئے گا بھی ہے اب اس کو یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہاتھ لگے نا بس لے جاؤں یہ ہماری ڈف کو بھی اس نے ہی مارا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ اور جیکی کو یہی لے کر گیا کیونکہ اچھے خاصے بچوں نے میرے کو پوری تصدیق کیے بلنے وہ یہی ہے حسنبہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بچہ بھی بتا رہا ہے جو چھوٹا ہے جس کی طبیعت خرابتی جو آئے نیدہ خود اس کے گھر والوں سے میں نے معلوم کر رہا اس کے بچے سے تو اس نے بتا دیا کہ بھائی یہی بلہ اسنبہ ایک کتھا ہی کلا رہا مطلب ڈراؤن ٹائپ کا اور یہ گھوم رہا اور آپ کی تمام چیزوں کو یہی مار دیکھ گیا یہ سامنے رنگیں آتے ہیں اس کو پکڑنا ہے ہم نے دوستو ٹریپ لگانا اس کے لئے ورنہ یہ ہمارے پورے کا پورانا حملہ کر دے گا یہاں پر ایئر اس نے عذاب کر دیا ہے پیار دوستو وہ دیکھیں وہ جا رہا ہو گیا میں دکھا ہوں آپ لوگا یہ رہا یہ پلات پر گھوم رہا ہے اور میں نے اس کو کافی دیر سا نوٹیس کر رہا ہوں یہ واپسیاں نہیں کی کرتا ہے اب یہ پلات پر گھوم گیا کھا پر گے دن بن گے اپنی دھکان ختم کر گے یہ پہنچ جائے گا وہاں پر ہمارے اس گھرد پر پلات پر گھوم رہا ہے اب پتہ ہے کہ کیوں آیا تھا یہ سمجھا چھت بند کر دی ہم نے اب آرام سے آئے کہ بیٹھ جاؤں گا ہاں نا اور جو کیوں چیز ملے گی دوستو یا تو اس پہ ہم کھا جاؤں گا یا پھر کوئی بھی چیز کیونکہ اکسا ہم ہے ریبٹ کھل جاتے ہیں تو اس نے چیز واضح کر لی اپنے ذہن میں ابھی آپ کو دکھایا پلات پر گھوم رہا ہے اب یہ گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا اور شاید ابھی بھی نا یہ اس طرح آئے گا یہ دیکھیں یہ رہا اب یہ بیٹھا ہوا میں زوم کروں یہ بیٹھا ہوا دوستو یہ دیکھیں کیا ہوا اس کے پہر پہ لگی کس کے کس کے کس کے یہ کھلی تو آرام سے یہ سکون سا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے کوئی لگی وگی ہو ہاں اس کے پہر پہ لگی کودی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے یا پھر اپنے اس نے مارا ہے کچھ یہ پکڑنا پھر تھوڑا مسل دو پہر کو اس والے پہر میں لگی اس کے الکا تھا کچھ لگا دوں گا ابھی دوستو مجھے لگ رہا ہے یہ کودی ہے نا تو اس کے پہر پہ لگ گئی ہے یا پھر یہ نہ رہنا یہ ہمارا بہت چل بھولا ہے اس نے اس کے مار دیا ہے کچھ آپس میں اچھلتے کودنے کے چکر میں کیا چاہیئے کھانا وہ پڑاوہ تمہارا سب کچھ دیاوہ تم لوگوں کھانے کے لیے آجاو بیٹا آجاو تم اندر آجاو گودی آجاو دوستو بڑی مشکلوں سے اٹھائے میں نے اس کو گود میں ماشاءاللہ سا ہے بہتے یا رو بڑا ہے نا تو دل لگتا ہے آرام سے چلے جاؤ بیٹا چلو 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 اندر جاؤ پارٹنر چاہیئے تمہیں ہے نا تم بھی پارٹنر مانگ رہے ہو جلد تمہارے پارٹنر لائیں گے رکھ جاؤ بس دیکھو ابھی یاد آیا مجھے دوستو ایک ہمارا مرگا جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو گیا اور وہ حمزہ جو لائے تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا وہ میں نے دکھایا تھا جس تیسے کیونکہ وہ حمزہ نے بولا تھا اس کو کیا دکھاؤ گے تو میں صرف سیل کے لیے لائے ہوں ویسے بھی نیچے رکھنے کا پکراندہ لیکن وہ تم سیل کر کر آیا ہوں میرے کو نہیں بتا مورو بھیجا ہے مورو میں یہ مورو ہے کہاں پہ مطلب کدھر سندھ کے یہ ایریا میں آتا ہے تو مورو گیا ہے دوستو سندھ کا ایریا جو ہے تو وہ وہاں پہ ڈیلیور ہو گیا میں جا رہا تھا ان کے ساتھ پر یہاں پہ سیٹ اپ پہ دوستو ہم میں سے ایک نگرانی کے لیے اب لازمی رکھتا ہے تو حمزہ کو میں نے بیج دیا تھا کیونکہ بندے کا کانٹیکٹ حمزہ سے تھا تو حمزہ اور اتھر بھائی وہ دیکھا رہا گئے اور میں جو ہوں وہ ان کی رکھوالی کے لیے بیٹھا تھا ظاہر سی بات اتنی ساری چیزیں رکھی میں ہیں تو دوستو رکھوالی ہماری رکھنا بندتی ہے پیار دوستو یہ ڈببہ میں لیایا ہوں جلو بھائی حمزہ اس ڈببے میں رکھ دو برادہ چلو ڈالنے پیار دوستو یہ جو دو بچے ہیں ان کے اوپر ان کے والدین ان بہت زیادی ظلم پہ آگئے ہیں کیونکہ وہ بار بار چڑھنے ہیں دونوں کے اوپر اس بیچارے پہ بھی اس کے امم اببہ چڑھے جا رہے ہیں بار بار ہمیں ڈر ہو رہا ہے ہم در مجھے کہ چڑھ کے اوپ مار نہ دیں کیونکہ ویٹ ہوتا ہے نہیں یار ویٹ سے تو یہ مر جائیں گے اور یہ ویسی بیچارہ بہت زیادہ اس میں آگیا ہے یہ تو پھر بھی ابھی سہیت مند ہے نہیں یہ ماشاءاللہ سہیت ہے یہ تھوڑا بیماری میں آیا ہے ایک کام کرو اس کو اس میں تو رکھو بھی وہاں چل کے برادر ڈال لو جتنا ڈالنا ہوگا آجاو تو ان دونوں کو دوستو ہم نیچے لے جائیں گے ڈرائنگ روم میں اور آپ نیچے ان کی کیئر کریں گے وہ جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے وہ مار دیں گے نورمل بیچھانا بس تھوڑا سا بیچھاؤ تھوڑا سا بیچھا دو آجاو ہمارے ہاتھوں میں آتے آتے رہ گیا وہ جو بلہ تھا جو ہمارے سائٹ اپ پر آتا ہے کیٹ اور ان کو کھانے کے لیے جو آتا ہے سالہ تو وہ ہمارے ہاتھ میں آتے آتے رہ گیا دوستو اتنا سا رہ گیا بس تو اب ہم کیا کریں گے میں سوچ رہا ہوں کچھ دنوں میں ٹرائپ لگاتے ہیں ہم جب بلنا ہوں بھائی ادھر ٹرائپ لگاتے ہیں اس کے لیے اس کو پکڑ والو تاکہ اس پر دوستو پر کہیں چھوڑ کر آجائیں دور کہ یہ نا ہمارے سیٹ اپ پر نہ آئیں یہ سیٹ اپ پر آگے ہماری چیزوں پر بار بار حملہ کرنے کی کر رہا ہے پھر آج ہاتھ میں آتے آتے رہ گیا میں آپ جلد اس کی نا سیٹنگ میں اٹھانے ہا لاؤں اس کو لازمی پکڑوں گا دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا بھائی